برا عدمی اچائی میں بھی برائی تلاش کرتا ہے جیسے مکی سارے جسم کو چھوڑ کر الزخم ہی پر بیٹھتی ہے بات کو پہلے دیر تک سوچو پھر مو سے نکالو اور پھر اس پر عمل کرو سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا مو بند رکھو جب تک مچھلی کا مو بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی سب سے زیادہ بے وقوف وہ شخص ہے جو خوفیہ فتنہ کو پیدا کرے اور جو کام آسانی سے انجام پا سکے اس کی نویت لڑائی جگڑے تک پہنچائے وہ شخص اکل مند نہیں جو دنیاوی لذتوں سے خوش اور مسئیبتوں سے پریشان ہے بہت سے نقصان انسان کو اس لیے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا ہر روز اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا کرو اگر بری صورت ہے تو برے کام نہ کرو تاکہ دو برائیاں جمن نہ ہوں اگر اچھی صورت ہے تو اس کو برے کام کر کے خراب نہ کرو جو شخص لوگوں سے کنارکشی کرتا ہے تو اس سے مل اور جو شخص لوگوں سے ملنے کا عادی ہے تو اس سے کنارکشی کر غصے کی مقدار باتچیت میں اتنی ہونی چاہیے جیسے کانے میں نمک کہ جب تک اعتدال پر رہتا ہے تو حضم ورنہ فاسد جب تو کسی کی طبیعت کا اندازہ لگانا چاہے تو بعض امور میں اس سے مشورہ طلب کر تاکہ اس کے عدل اور خیر و شر سے توڑے سے اشارے سے واقف ہو جاؤ وقت ایک ایسی زمین ہے جس میں بغیر محنت کے کچھ پیدا نہیں ہوتا اگر محنت کی جائے تو زمین پل دیتی ہے اگر بیکار چھوڑ دی جائے تو اس میں خاردار جانیاں اگاتی ہے جو شخص خوبصورت گوڑے اور قیمتی لباس سے فضیلت آسل کرنا چاہتا ہے وہ جائل ہے کیونکہ گوڑے کی فضیلت دوسرے گوڑوں پر اور لباس کی فضیلت دوسرے پر ہوگی نہ کہ خود اس کی انسان کا فخر اس میں ہے کہ وہ فخر نہ کرے اور باوجود بڑا ہونے کے اپنے آپ کو کم تر خیال کرے لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں انتہائی کنجوس جو نہ تو خود کائے اور نہ دوسروں کو دے جو خود تو کائے لیکن دوسروں کو نہ دے فراختل جو خود بھی کائے اور دوسروں کو بھی دے جو خود نہ کائے اور دوسروں کو دے طلب علم میں شرم بہتر نہیں کیونکہ جہالت شرم سے بتر ہے بترین آجت وہ ہے جو ایک شریف شخص کسی کے آگے پیش کرے اور وہ پوری نہ ہو خاموشی انسان کے لیے سلامتی کا باعث ہے دنیا عاقل کی موت پر اور جاہل کی زندگی پر ہمیشہ آنسو بہاتی ہے سب سے بڑی فتح اپنے آپ کو فتح کرنا ہے عمر توڑی اور کام زیادہ ہے عاقل وہ ہے کہ عمر کو ضروری کاموں میں ہی سرف کرے وہ چیز جو حاصل نہیں ہو سکتی اس کی خواہش کرنا فضول ہے علم سے محبت کرنا دانش سے محبت کرنا ہے عقل جس جگہ کامل ہوگی ہرس وشر ناکس ہوگا بدتینت وہ ہے جو لوگوں کے عیب ظاہر کرے مگر نیکیاں چھپائے انسان کی طبیعت کا حال اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہوتا ہے بڑے بڑے کاموں سے نہیں کیونکہ ان کو وہ بہت سوچ بچار کرنے کے بات کرتا ہے دل کے لیے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیزیں کان اور آنکھ ہے کیونکہ یہ دونوں دل کے لیے پرندے کے دو پروں کی طرح ہے وہ انہی کی قوت سے اڑاتا ہے جب ان میں سے کوئی پر ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اڑنے میں بہت دشواری محسوس کرتا ہے اطبا کی سب سے بڑی بول یہ ہے کہ وہ ذہن کی طرف توجہ دیے بغیر علاج میں مشغول ہو جاتے ہیں اہل علم کا امتحان کسرت علم سے نہیں ہوتا بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ فتنہ انگیز باتوں سے کس طرح بچتا ہے جس شخص میں غور و فکر کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی روح سے دو بدو کلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے تمام عطیوں میں سے سب سے بڑھ کر عقمت ہے اور حکیم وہ شخص ہے جس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو موسیقی